اسلام علیکم ناظرین آج ہم جس ویڈیو میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے مسلم سائنٹسٹ کے متعلق ناظرین ہم آج مشہور مسلمان سائنسطان الکندی کے متعلق جانیں گے الکندی آخر کون تھا اور اس کی بائیوگرافی کیا ہے ناظرین ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چلو الکندی کا اصل نام ابو یوسف یعقوب ابن عیسیٰ ہے وہ سن آٹھ سو ایک عیسیٰ میں پیدا ہوئے ان کے پدائش عراق کے شہر کوفہ میں ہوئی انہوں نے بغداد میں اپنی تعلیم حاصل کی اور الکندی نیزنگی بغداد میں ہی گزاری اور وفات بھی بغداد میں ہوئی کرون وستہ کے ایک مشہور سوانیا نگار اسے عربوں کا فلسفر قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ یونانی، فارسی اور ہندوستانی فکر میں تحقیق میں اور ماہر فلقیات میں وسیع علم رکھتا تھا کرون وستہ کا ایک اور سوانیا نگار یہ دعویٰ کا تہول کہتا ہے کہ الکندی یونانی کتابوں کا ماہر مترجم ہونے کے علاوہ طب، فلسفہ اور ریاضی میں گہرہ علم رکھتا تھا ناظرین انہوں نے بہت سے خدمات سر انجام دی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سائیکلوجیکل بیماریوں کا مسیقی سے ٹھیک کرنے کی تجویز تھی انہوں نے الکوہل سے پیور وائن بنانے کا بھی طریقہ اجاد کیا انہوں نے پرفیوم بنانے کا طریقہ بتایا انہوں نے کاسمیٹکس بنانے کا فارمولا بتایا اور انہوں نے سب سے پہلے مرگی کے مطلق دریافت کیا اور اس کی مکمل تفصیل لکھی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے